بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میں چینل انجل ویلوکس با ایرم اور میں ہوں ایرم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کھٹی کھٹی سی بڑی مزیدار سی چٹنی کی ریسے بھی جو کہ بہت ہی آسان ہے بہت آسان ہی انگیڈنٹ کے ساتھ بن جاتی ہے جو کہ ہر کسی کے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں اور بہت 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 مزے کی بنتی ہے مجھے تو پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے آپ بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اور لازمی آپ نے ٹرائے کرنی ہے بہت مزے کی بنیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو چلنج بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تین اس طرح نارمل سائز کے تمہارٹر چاہیے ایک مٹھی بھر ہمیں دھنیا چاہیے اس کے بعد ہمیں بارہ سے چودہ جوے لسن کے اگر چھوٹے ہیں تو اگر بڑے جوے ہیں تو پھر آٹھ سے دس لے لیں گے دو ٹی سپن کٹیو ہیلال مرچ لینی ہے جس کو گٹر مرچ بھی بولتے ہیں اور ون ٹی سپن یعنی کہ ایک ٹی سپن ہم نے نمک لینا ہے اور پدینہ آپ نے دھنیا کے برابر لینا ہے جتنا آپ نے دھنیا لیا اتنا ہے پدینہ اور پدینہ آپ کو کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے چھوٹا سے واش کر لینا ہے ٹی مارٹر کو بھی واش کر لینا ہے اور آپ نے اس کو چھیل لینا ہے چلیں جی تو چٹنی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چٹنی ہم بنائیں گے سلوٹے کے اوپر اس کو گرینڈنگ سٹون بولتے ہیں یہ پرانے زمانے میں زیادہ تر یوز ہوتے تھے تو یہ میری آنٹی ہے نیبر میں رہتی ہیں ان کی ریسپی ہے تو میں نے انہی سے چٹنی بنوائی تھی اور میں ریکارڈ کر رہی ہوں سب سے پہلے اس پتھر کے اوپر ہم نے نمک ڈال لینا ہے مرچیں ڈال لینا ہے دھنیا ڈال لینا ہے اور پدینیا ڈال لینا ہے دھنیا اور پدینیا کو چھوٹی سے تھوڑا تھوڑا کٹ لینا ہے تاکہ یہ آسانی ہو جائے گرینڈ کرنے میں چلیں جی تو اب ان کو گرینڈ کرتے ہیں آنٹی گرینڈ کرنے لگی ہیں یہ پتھر کے ساتھ اس کو بناتے ہیں اس طرح سے پرانے زمانے میں یہ زیادہ یوز ہوتا تھا اب کے زمانے میں تو لوگ اس کو زیادہ یوز کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے نیبر میں زیادہ لوگ یہ یوز کرتے ہیں اور بہت مزے کی چیز بنتی ہے اس کے اوپر تو یہ جب چار چیزیں جو آپ اس میں گرینڈ ہو جائیں گے اچھی طرح سے ایک سمودھ سا پیسٹ اس کا بن جائے گا نیکسٹ سٹیپ پہ اس کے ادھر ہم ڈالیں گے ٹیمارٹر جو ہم نے تین لیے تھے ان کو چھی لیا اچھی طرح سے واش کر کے اور پھر اس طرح سے پیسز میں کار لیا اور اب ان کو گرینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے ان کو بھی پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ کے پاس یہ گرینڈنگ سٹون نہیں ہے یا اگر آپ کو استعمال نہیں کرنا آتا آپ کو یوز نہیں کرنا آتا تو پھر آپ یہی چٹنی جو ہے وہ گرینڈر میں بنا سکتے ہیں سیم کونٹی میں چیزیں گرینڈر میں ڈالیں اور اس کو پیسٹ بنا لیں سمودھ سا ٹھیک ہے جی تو یہ یہاں پہ ہمارے ٹماتر بھی جو ہے وہ پیس گئے ہیں یہ تو اس کا سمودھ پیسٹ بن گیا اب انٹ پہ ہم نے ڈالنے ہیں لیسن کے جوے جو کہ میں نے بارہ سے چودہ لیا تھے کیونکہ چھوٹے تھے اگر بڑے ہوں تو آٹھ سے دس جوے لیجئے گا ورنہ لیسن زیادہ ڈالنے سے اور پدینہ زیادہ ڈالنے سے چٹنی کڑوی ہو جاتی ہے تو یہ ہماری چٹنی بن کر تیار ہو گیا بہت ہی مزودار بنتی ہے بہت ہی بہت ہی بہترین لازمی ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ فیڈبیک لازمی شیئر کیجئے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پیسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس کے لئے مجھے انسٹرگرم اور فیس بک کو اگر فالو کرنا مت بھولے گا اس کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں بہت اچھی ریمیڈی یا ریسی پی کے ساتھ تب تک رکھیں گے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ کی امان